ویلکم سٹوڈنٹس ٹو آبیل اکیڈمیک انگلیش آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ نوول اینیمل فارم بائی جارج آرل اس کا سیکنڈ چپٹر کروں گے تین راتوں کے بعد اول میجر اپنی سوتے سوتے سکون سے وہ مر گیا اس کی باڈی جو ہے وہ جو اوچر تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ قریب دفن کر دی کئی یہ مارچ کے سٹارٹ میں تھا آنے والے تین مہینوں میں ان اینیمل کے درمیان کافی سیکرٹ ایکٹیویٹی رہی میجر سپیچ ہیڈ گیون تو دو مور انٹیلیکشل اینیمل دو فارم کمپلیٹی نیو آٹلک آن لائف میجر کی تقریر سے پہلے وہ انیملز جو ہیں وہ زندگی کی اور طرح سے دیکھتے تھے میجر کی سپیچ کے بعد جو ان فارم پر انٹیلیکشل اینیملز تھے انٹیلیجنٹ اینیملز تھے وہ زندگی کو کسی اور ہی آٹلک سے دیکھنے لگے ان انیملز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میجر نے جس ریبیلین کی جس بغاوت کی پرڈکشن دیتی وہ کب ہوگا وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ ان کی زندگی میں ہی ہوگے ریبیلین لیکن وہ صاف طور پر دیکھ سکتے تھے کہ ان کا کام ہے کہ وہ ریبیلین کیلئے تیاری کریں دوسروں کو ریبیلین کیلئے تیار کرنا اور ان کو وہ تمام باتیں تیچ کرنا اور ان کو میجر کے تمام پرنسپلز بتانا وہ زمداری پکس پر پڑی نیچرلی کیونکہ وہ سمجھے جاتے تھے کہ وہ فارم پر سب سے زیادہ کلیوریسٹ اینیملز تھے پری ایمننٹ امانگ دو پکس ورڈو ینگ بورڈز نیمد سنو بال این نیپولین ہوم میسٹر جونز ورڈز بریڈنگ اپ فور سیل کہتے ہیں تمام پکس میں سے جو دو ینگ بورڈز تھے وہ ینگ تھے بورڈ کا مطلب میل پکس تھے دو وہ بہت زیادہ جو ہے پری ایمننٹ تھے بہت زیادہ فیمس تھے ایک سنو بال اور ایک نیپولین ان دونوں کو میسٹر جونز جو ہے وہ پال رہا تھا کہ وہ ان کو بڑا کر کے ان کو سیل کرے گا نیپولین جو تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا اور فائرس لوکنگ تھا مطلب بہت زیادہ غصے والا نظر آتا تھا برکشائر کے علاقے تھا وہ بہت بولنے والا نہیں تھا اس کے علاوہ فارم پر اور کوئی برکشائر کا جانور نہیں تھا نیپولین کے جو بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی مرضی کر کے رہتا تھا وہ دوسروں سے اپنی بات منوا لیتا تھا یہ جو پکس کا ذکر آئے گا نیپولین سنو بال اور پھر ایک اور پک کا یہ آگے جا کر اس سٹوری میں جو ہے بہت زیادہ اہم رول ادا کریں گے سو نیپولین اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی مرضی کر کے رہتا تھا بولتا نہیں تھا وہ زیادہ سنو بال was a more vivacious pick than نیپولین سنو بال نیپولین کے مقابلے میں بہت زیادہ vivacious تھا vivacious کا مطلب بہت lively تھا اچھے جز پی والا اور high spirited تھا quicker in speech and more inventive سنو بال بولنے میں جو ہے وہ جلدی جلدی کرتا تھا زیادہ بولتا تھا اور زیادہ inventive تھا inventive کم لے وہ زیادہ creative تھا but was not considered to have the same depth of character لیکن وہ بہت ڈیپ نہیں تھا نیپولین کی طرح سنو بال جو تھا وہ نظر آتا تھا وہ بہت ڈیپ نہیں تھا all the other male pigs on the farm were porkers ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی male pigs تھے وہ porkers تھے porkers وہ pigs تھے جن کو جو ہے meat کے لیے گوشت کے لیے بڑا کیا جاتے ہیں اور یہ کافی fat ہوتے ہیں the best known among them was a small fat pig named squealer سب سے مشہور جو porker تھا وہ ایک چھوٹا سا fat pig تھا جس کا نام squealer تھا with very round cheeks اس کی cheeks بہت راؤن تھے twinkling eyes تھی nimble moment quick moment تھی in a shrill voice he was a brilliant stalker squealer کے بارے میں یہ مشہور تھا بلکہ یہ سچائی تھی وہ بہت brilliant stalker تھا وہ بہت زبرتست بولتا تھا and he was arguing some difficult point he had a way of skipping from side to side and whisking his tail which was somehow very persuasive اور جب بھی وہ بات کرتا تھا کوئی بھی دوسرے بندے کو اپنی مشکل بات سمجھاتا تھا اس کے ایک طریقہ تھا کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جم کیا کرتا تھا اور اپنی تھیل بھی ہلاتا رہتا تھا اس کی یہ حرکتی اس کی یہ body language بہت persuasive تھی وہ دوسرے کو اپنی بات اپنی body movements کے ذریعے بھی منوا لیتا تھا the other side of squealer that he could turn black into white یہ بات squealer کے بارے میں بہت important ہے جو آگے جا کر ہم دیکھیں گے لوگ دوسرے لوگ دوسرے جانور squealer کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ black کو white بنا سکتا ہے وہ black ہوگی کوئی چیز لیکن وہ اپنے اس طرح arguments دے گا کہ وہ دوسرے کو white نظر آئے گی these three had elaborated old major's teachings into complete system of thought یہ تینوں یہاں پر ایک جیسے سوچتے ہیں اور old major کی جتنی بھی teachings تھی انہوں نے اس کو system of thought میں تبدیل کیا to which they gave the name of animalism انہوں نے اپنی ایک principles بنائیں مطلب old major کے سارے principles کو انہوں نے مزید اچھا کیا اور اس کو نام دیا animalism several nights a week after Mr. Jones was asleep they had secret meetings in the barn and expounded the principles of animalism to the others کہتے ہیں ایک ہفتے میں کہی راتیں ایسی ہوتی تھی جب Mr. Jones سوچاتے تھے تو یہ تمام پکس جو ہیں یہ بان میں secret meetings جو ہے بلائے کرتے تھے انہوں کو animals کو بلاتے تھے ان کو animalism کے principles سمجھاتے تھے at the beginning they met with much stupidity and apathy شروع میں ان کو بہت زیادہ دوسرے جانوروں کے سامنے دوسرے جانوروں کی طرف سے ان کو بہت زیادہ عجیب سے جو ہے situation کا سامنا کرنا پڑا بہت ہی stupidity دوسرے جانور جو ہے کافی stupid question پوچھتے تھے اور apathy مطلب ان کے against جاتے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ دوسرے جانوروں کو کیسے سمجھائیں some of the animals talked of the duty of loyalty to Mr. Jones whom they refer to as master کہتے ہیں دوسرے جانور کچھ جانور کہتے تھے کہ ہم Mr. Jones کے وفادار ہیں اور ہمیں اس کی وفاداری کرنی چاہئے اور ان کو master کے نام سے پکارتے تھے اور made elementary remarks such as Mr. Jones feeds us if he were gone we would starve to death بعض جانور یہ کہتے تھے کہ Mr. Jones ہمیں کانہ کلاتا ہے اگر وہ چلا جائے تو ہم مر جائیں گے starvation سے other asked such questions is why should we care what happens after we are dead دوسرے جانور یہ سوچتے تھے کہ ہم اس باقی کیوں فکر کرے جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور if this rebellion is to happen anyway what difference does it make whether we walk for it or not بعض جانور یہ پوچھتے تھے کہ اگر rebellion ہونے ہی والا ہے تو ہم کیوں اس کے لئے کام کریں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ rebellion تو ہو کے رہے گا تو ہم اس کے لئے کام کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور پکس کو بہت دیتا مشکل پیش آئی ان باقی جانوروں کو یہ بات سمجھانے میں کہ ان کی یہ باتیں انیمالیزم کے جس پر کانٹری جاتی ہیں اس کے opposite ہیں ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو وائٹ میر تھی جو فیمل ہورس تھی مولی جو بہت خوبصورت تھی سب سے زیادہ بھی وہ کفانہ سوال مولی نے کیا اس نے اس سنو بال سے پہلا سوال یہ کیا سنو بال نے سختی سے کہا نہیں ہمارے پاس اس فارم پر شوگر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بسائیڈز you do not need شوگر اور ویسے بھی تمہیں شوگر کی کیا ضرورت ہوگی you'll have all the oats and hay you want یہاں کی تمام oats hay جو بھی خوراک ہوگی وہ تمہاری ہوگی جتنا چاہو کہا لینا and shall i still be allowed to wear ribbons in my main asked مولی اور مولی نے پوچھا کہ کیا مجھے اپنے main میں ribbons لگانے کی اجازت ہوگی main گوڑے کی جو ہے اوپر گردن کی اوپر جو ہے جو وائٹ بال ہوتے ہیں اس نے کہا یہ ribbons جن سے تم اتنی محبت کرتی ہو یہ غلامی کی نشانی ہے can you not understand that liberty is worth more than ribbons کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آزادی جو ہے اس کی قیمت ribbons سے کہیں بڑھ کر ہے مولی agreed but she did not sound very convinced مولی اس کی بات مان لی اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ بہت convinced نظر نہیں آئی the pigs had an even harder struggle to counteract the lies put about by Moses the tame raven وہ crow وہ کھا ہوا Moses جو کہ Mr. Jones کا pet تھا اور ان کو بہت پسند تھا وہ ان کا خافی خیال رکھتا تھا کہتے ہیں Moses نے جو جوٹی باتیں پہلائیں pigs کو جو ہے اس کو counteract کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آئی Moses who was Mr. Jones's special pet was a spy and a tail bearer Moses جو کہ Mr. Jones کا special pet وہ ایک سپائے تھا وہ ان کا جاسوس تھا and a tail bearer اور وہ یہاں کی باتیں وہاں لے کے جاتا تھا but he was also a clever trocker لیکن وہ بہت زیادہ ذہین تھا وہ بہت اچھی ہوشیار باتیں کرتا تھا he came to know of the existence of a mysterious country called sugar candy mountain to which all animals went when they died وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ایک ایسی بہت پرسرار سا ملک موجود ہے جس کا نام sugar candy mountain ہے اور تمام انیمال جب مر جاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں it was situated somewhere up in the sky a little distance beyond the clouds Moses said Moses نے کہا کہ جو خوبصورت ملک ہے جہاں پر ہم لوگ مرنے کے بعد چلے جاتے ہیں یہ اوپر اسمان پر ہے یہ clouds سے توڑا اوپر ہیں in sugar candy mountain it was sunday seven days a week اور پھر وہ تمام جانوروں کو attract کرتا تھا ان کو کہتا تھا کہ اگر ہم جلدی مر جاتے ہیں اگر ہمیں زبا کر دیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم موت کے بعد sugar candy mountain جاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پر ہفتے کے ساتھ دن sunday چلتا ہے مطلب آرام ہی آرام ہوتا ہے clover was in season all the year round clover جوہے قسم کا plant ہے جس کو جانور فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں clover جوہے تمام سال جوہے وہ سیزن میں چلتا ہے and lump sugar and linseed cake grew on the hedges اور hedges پر جوہے خوبصورت قسم کے cake اور lump sugar جوہے وہ اکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے linseed kind of seeds ہوتے ہیں ان seeds کا cake ملتا ہے hedges کا مطلب یہ وہ boundary جو کہ bushes یا plants جوہے جو قریب قریب جوہے اگے ہوئے ہو اور boundary سی بنائیں تو کہتے ہیں وہاں پر bushes پر جاریوں پر linseed cake اکتے ہیں اور sugar ملتا ہے تو وہ بہت خوبصورت جگہ ہے the animals hated Moses because he told tales and it no work تمام جانور موزے سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ صرف کہانیاں سناتا تھا اور کام کوئی نہیں کرتا تھا but some of them believed in sugar candy mountain کچھ sugar candy mountain پر یقین رکھتے تھے and the pigs had to argue very hard to persuade them that there was no such place اور pigs کو بہت محنت کری پڑنی ان کو یہ سمجھانے میں کہ اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے their most faithful disciples were the two cart horses boxer and clover ان تین pigs کا animalism کی spirit کا سب سے زیادہ faithful جو شاگیر تھے جو disciples تھے وہ دو horses تھے جو مطلب cart کینچتے تھے cart horses they're boxer and clover boxer جو کہ male تھا اور clover جو female تھی these two had great difficulty in thinking anything out for themselves but having once accepted the pigs as their teachers they absorbed everything that they were told and passed it on to the other animals by simple arguments clover boxer اور clover جو دو horses تھے یہ دونوں جو ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچ سکتے تھے یہ intelligent animals نہیں تھے لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے مان لیا کہ pigs ان کی teachers تھے تو جو وہ pigs کہتے تھے یہ وہی کرتے جاتے تھے یہ ان کی بات کو absorbed کرتے تھے اور دوسرے animals کو جو ہے simple arguments کے ذریعے جو ہے وہ باتیں سمجھاتے تھے they were unfailing in their attendance at the secret meetings in the barn بان میں جو بھی meetings ہوتی تھی یہ دو horses ضرور وہ attend کرتے تھے and let the singing of the beasts of england with which the meetings always ended یہ meetings ہمیشہ جو ہے beasts of england کے سانگ کے ساتھ ختم ہوتی تھی اور باکسر اور clover اس گانوں کو گانے میں آگے آگے رہتے تھے now as it turned out the rebellion was achieved much earlier اب یہ تمام جانور rebellion کیلئے کام کر رہے تھے بعد میں پتہ چلا rebellion جو ہے مطلب ان کو بعد میں احساس ہوا rebellion کا جو وہ سوچ رہے تھے وہ کافی جلدی ان کو مل گیا and more easily than anyone had expected انہوں نے توقع نہیں کی تھی rebellion اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مل جائے گا in past years mr. jones although a hard master had been a capable farmer پچھلے سالوں میں mr. jones اگر سے وہ سخت تھے جانوروں کے ساتھ لیکن وہ کافی able farmer تھے but of late he had fallen on evil days لیکن کچھ ہی عرصہ میں ہوا تھا کہ وہ ان کے پر برے دن آگئے تھے he had become much disheartened after losing money in a last suit ایک مقدم میں جو ہے clause suit میں پیسے ہارنے کے بعد وہ کافی disheart ہو گئے تھے and he had taken to drinking more than was good for him اور وہ زیادہ سے زیادہ drink کرنے لگے تھے جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا for whole days at a time he would lounge in the vincent chair in the kitchen reading the newspaper drinking and occasionally feeding moses on crust of bread soaked in bear کہیں دنوں جو اسی چیز پر توجہ نہیں دیتے تھے تو ان کے لوگ بھی ان کے مزدور بھی کام نہیں کرتے تھے وہ idle تھے وہ بیکار تھے disonest تھے fields جو ہے وہ unwanted weeds کا مطلب ہے unwanted plants جڑی بوٹی ہیں جو خود بخود اگاتی تھی fields جو ہے وہ weeds سے برے ہوئے تھی buildings کو جو ہے roofing کی ضرورت تھی hedges were neglected جو bushes تھے جو plants تھی ان کو انہیں ذرانداز کیا گیا and the animals were underfed اور animals کو صحیح طریقے سے خوراک نہیں دی جاتی تھی جو ان کی ضرورت تھی june came and the hay was almost ready for cutting پھر june آیا اور hay جو تھی وہ بالکل cutting کے لئے تیار تھی on mid summer which was a Saturday جب summer کے بالکل درمیان آیا اس evening میں وہ ایک Saturday تھا Mr. Jones went into Wellington and got so drunk at the red line that he did not come back till mid day on Sunday وہ Saturday کو گئے Mr. Jones Wellington میں گئے اور وہاں پر انہیں اتنی ڈرنک لے لی red line کہ وہ واپس Sunday کی mid day تک واپس نہ آئے The men had milked the cows in the early morning and then had gone out to rabbiting without bothering to feed the animals Mr. Jones کے جو لوگ تھے جو من تھے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے cows کو drying room sofa with the news of the world or his face so that when evening came the animals were still unfed جو Mr. Jones جو ہے وہ جب واپس آئے Sunday کو mid day پر وہ واپس آئے تو فوراں ہی ڈرائن room کے sofa پر سو گئے اور ان کے چہرے پر جو ایک نیوز پیر تا news of the world ان کے چہرے پر تو پر جو ہے گیا ہوا evening آگئی یہاں تک اور animals کو ابھی تک کانا نہیں دیا گیا پورا دن ان کو کچھ نہیں دیا گیا آخر کار animals بزید برداشت نہ کر سکے ایک کاؤ نے سٹور شیڈ کا دروازہ کھول دیا توڑ دیا اور اس کے اندر چلی گئی اپنی سینگ سے جو ہے اس نے سٹور جہاں پر کانا پڑا ہوا تھا ان کا اس کے دروازہ کھول اور تمام animals وہاں پر گئے اور جتنے بھی وہاں پر بنز مطلب جو خوراک کے کنٹینر وغیرہ تھے اس دل سے شروع ہو گئے اپنی اپنی help کرنے لگے کانا کانے لگے اس وقت اس چھوڑ سے مسٹر جونز جاگ گئے اگلی ہی لمحہ مسٹر جونز اپنے چار آدمیوں کے ساتھ سٹور شیڑ میں موجود تے ان کے ہاتھ میں وپس تے چابک تی اور وہ اس وپس کو تھرڈ ڈائریکشن میں مار رہے تے یہ سلوک جو ہے وہ ہنگری ایک ہی ایک ہی مرد تمام جانور کی ایک ہی خواہش تی تمام نے اگریمنٹ کے ساتھ ان پر اٹیک کیا اگر اس طرح کی چیز پہلے پلان نہیں کی گئی تی جانور جو ہے وہ بھوکے تھے اور ان کے ذہنوں میں ویسے بھی ریبیلین چل رہا تھا وہ تمام اپنے ترمینت تشدد کرنے والوں پر جو ہے تمام جانور جو ہے ٹوٹ پڑے جون اور اس کے آدمیوں نے اچانک محسوس کیا کہ جانور نے ان پر حملہ کر لیا ان کو کیا جا رہا تھا جانور ہمیشہ ان کی مار کاتے تھے اور کچھ کہتے نہیں تھے اور جانور کو اس طرح اپنے خلاف کڑے ہو کر دیکھ ان جانور کو جو ہمیشہ وہ ترش اس کو مار تے اور برہ سلوک کرتے تے جس طرح ان کی مرضی ہوتی تھی یہ سلوک دیکھ کر وہ انتہائی زیادہ ٹر گئے وہ انتہائی زیادہ بس صرف ایک دو لمحوں کے بعد انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تے اور باغنے لگے کہتے ہیں ایک منٹ کے بعد تمام پانچ کے پانچ جو ہے وہ راستہ پر کارٹ جو راستہ تھا وہاں پر دوڑنے لگے مین روڈ کی طرف جانے لگے اور انیمل جو ہے وہ ان کو پیچھا کرنے لگے وگ ٹری کے ساتھ مسٹر میسز جونز جو کہ تمام شور سن رہی تھی انہوں نے بیڈروم کے ونڈو سے سب کچھ دیکھ لیا کہ کس طرح اس کے حزبند اور آدمی جو ہے وہ باغ رہے ہیں انہوں نے جلدی سے کچھ قیمتی چیزیں اپنے آفٹر اور مسٹر جونز کی پیچھے باغ کروکنگ لاؤڈی اور بہت تیز آواز میں شور مچا رہا تھا مینوائل انیمل چیز جونز اور سن آؤٹ آنٹو در روڈ سلیم در فائیو بار گیٹ بہائین دیم اسی دوران انیمل جو ہے مسٹر جونز کو روڈ تک بگایا اور وابسی جو آتے ہوئے جو اس کا گیٹ تا جو فارم کا گیٹ تا اس کو بند کر دیا اور اس سے پہلے کی جانوروں کو پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا تھا ریبیلین جو ہے وہ کامیابی سے ہو چکتا جونز was expelled and the مینر فارم was theirs جون کو نکال دیا گیا تھا اور اب مینر فارم ان چند منٹوں تک انیمل جو ہے وہ اپنے اچھے قسمت پر ان کو یقین نہیں آیا پہلے انہوں نے یہ کیا کہ تمام فارم کی بانڈریز پر جو ہے اچھی طرح جم کر کے دیکھا جیسے کہ وہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی بھی ہیومن وہاں پر چھپا ہوا نہیں ہے پھر جو ہے وہ واپس فارم کی بلڈنگ کی طرف گئے یہ تو میک شور کہ جو ہے جو ہیٹڈ رین تھی اس کی حکمرانی تھی قابل نفرت حکمرانی اس کے آخری ٹریس بھی وہ لوگ مٹھا دے ان ان اینیملز نے جو حرنیس روم تا جو سٹیبل کے اینڈ میں تھا اس کو تھوڑ دیا وہ پر جانوروں کی وہ لگام اور مختلف قسم کے جو ہے ایکوپمنٹ جس سے جانوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ چیزیں موجود تھی تھی انہوں نے وہ تمام چیزیں جس سے جانوروں کو عزیت دی جاتی تھی ان تمام چیزوں کو پینک دیا اس میں شامل تھی بٹس نوز رنگ جو جانور کو پہنائی جاتی تھی سہن میں ایک آگ جل رہی تھی اور انہوں نے تمام وہ چیزیں جو ان کی نزدیک تشدد والی تھی انہوں نے پینک دی اس میں رینز کا مطلب لگام وہ سٹرپس وغیرہ جو گوڑوں پہ ڈالی جاتی ہیں اور کو کینچا جاتا ہے ہالٹرز جو ہیں وہ گوڑے کے سر کے گرد ایک سٹرپ ایک پٹی یا رسی باندھی جاتی ہے بلنکر بلنکر لیدر سکرین ہوتے ہیں جو جانوروں کی سائٹ پہ ہورس کی سائٹ پہ لگائے جاتے ہیں کہ ان کو سائٹ سے نظر نہ آئیں اور وہ چیزیں جو ان کی ناک سے گزاری جاتی تھی جانوروں کی تاکہ ان کو جب کینچا جائے تو ان کو درد ہو اور وہ رک جائے ان تمام چیزوں کو آگ میں پینک دیا گیا اور پس پینک دیا گیا تمام جانور جو ہے ان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ توام وپس شولوں میں جل رہے کیونکہ انہیں وپس سے ان کو ٹورچر کیا جاتا تھا سنو بال نے آگ میں ریبن بھی پینک دی جس پر مارکی کے دنوں میں جب جانوروں کو جب ہورس کو بیچا جاتا تھا سول کیا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کی مینز کے ساتھ جو ریبن باندے جاتے تھے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے سنو بال نے ریبن بھی آگ میں پھینک دی سنو بال نے کہا ریبن کو ہمیں کپڑوں کی طرح سمجھ نہ چاہیے جو انسانوں کی نشانی ہے انسانوں کا کام ہے تمام جانور کپڑی نہیں پہنیں گے اور اسی طرح ریبن بھی نہیں یوز کریں گے جب اس نے یہ سنا تو اس نے چھوٹا سا سٹراؤ کا ہیٹ جو وہ پہنا کرتا تا سمر میں کہ خود سے کانوں میں فلائز سے بچا سکے اس نے سٹراؤ کا ہیٹ بھی اٹھا یا اور اس کو باقی چیزوں کے ساتھ آگ میں پینک دیا بہت ہی توڑی دیر میں انیمال نے وہ تمام چیزیں ریسٹراؤ کر دی جس سے ان کو مسٹر جانس کی یاد آتی تھی نیپولین پھر تمام جانور کو سٹور شیڈ میں لے گئے اور ہر ایک کو کون کا دبل راشن دیا دبل دیا دو بس کٹس فور ایچ ڈاگ اور انہیں ہر ڈاگ کو دو بسکٹ دی دن دن سانگ بیسٹ آف انگلین سیون ٹائمز رننگ پھر سب جانور بہت زیادہ ظاہر خوش ہوئے ان کو ریبیلین بھی ملا انہوں نے ازادی ملی انہوں نے کانا بھی کالیا پھر تمام بیسٹ آف سوئے جس طرح وہ پہلے کبھی نہیں سوئے سوئے لیکن وہ اپنے یوشیل ٹائم پر صبح اٹھ گئے اور پھر ان کو یاد آیا کہ شاندار کام کل ہوا تا وہ تمام چرہگاہ میں اکٹے دوڑ کی گئے پاسچر سے اگے ایک چوٹا سا ہل تا جس تمام فارم کا نظارہ کیا جا سکتا تھا The animals rushed to the top of it and gazed round them in the clear morning light Animals جو ہیں وہ اس ماؤنڈ کے اوپر چڑھے اور اپنے اردگر انہوں نے دیکھا صبح کی خوبصورت لائٹ میں انہوں نے اس فارم کو دیکھا Yes it was theirs Everything that they could see was there ان کو لگا وہ بہت خوش ہوئے جب انہوں نے اتنے اوپر سے تمام فارم کو دیکھا تو ان کا دل خوش ہوا اور ان کو لگا کہ ہاں یہ سب کچھ ہمارا ہے In the ecstasy of that thought they gambled round and round اس خیال کے جوش سے وہ گول گول جو جو ہے جمپ کرنے لگے بہت زیادہ excitement میں جو وہ ہوا میں جمپ کرنے لگے they rolled in the dew انہوں نے دیو میں رول کیا they cropped mouthfuls of the sweet summer grass خوبصورت sweet summer grass کو انہوں نے کھایا they kicked up clods of the black earth and snuffed its rich skins انہوں نے مٹی میں کھیلا اور اس کی خوبصورت خوشبو محسوس کی then they made a tour of inspection of the whole form and surveyed with speechless admiration the plow land the hay field the pool the spiny اور پھر انہوں نے تمام فارم کو سروی کیا اور بہت زیادہ admiration کے ساتھ خوشی کے ساتھ انہیں تمام فارم کا جائز دیکھا hay field دیکھا اوچھر دیکھا انہوں نے پھول دیکھا اور انہیں تمام انہوں نے پہلے ان چیزوں کو کبھی نہ دیکھا ہو اور اب بھی جو ہے وہ جب دیکھ بھی رہتے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمام چیز ان کی اپنی ہے پھر وہ اکتار میں جو ہے فارم بیلدنگ میں گئے ان حلٹی سائلنس اوٹسائید دور آف فارم ہاؤس اور خاموش ہوئے وہ فارم بیلدنگ جہا پر مسٹر جونز ان کی وائف رہتی تھی وہ بھی ان کا پتہ تھا لیکن وہ ان کے اندر جانے سے گبرا رہے تھے برحال توڑی دیر کے بعد سنو بال اور نیپولی نے اس دروازے کو دکھا دے کر کولا اور تمام انیملز جو ہے وہ ایک کتار میں اندر گئے وہ اندر کی جگہ سے اندر کی چیز سے جو ہے اس کی بلڈنگ سے اتنے زیادہ جو ہے وہ روب میں تھے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط سے چلنے لگے کہ وہ کسی چیز کو خراب نہ کر لیں انہوں نے بیٹس کو دیکھ جس پر خوبصورت ماترس تھی سوپا بریسل سکارپیٹ لیتو گراف کین وکٹوریا اور درائنگ روم مانتل پیس تمام چیزیں کارپیٹ کین وکٹوریا کی پکچر اور سوپا وہ بیٹس تمام چیزیں ان کے لئے بہت رنگ تنگیز تھی وہ جو ہے چیر سی نیچے آہی رہتے انہوں نے دیکھا کہ مولی جو تھی مولی پیچھے گئے اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بہترین بیسٹ بیڈروم میں پیچھے رہ گئی تھی اس نے میسیس جونس کے ڈرسنگ ٹیبل سے ایک بہت خوبصورت بلو ریبن لے لیا تا اور بہت بیوکوفانہ انداز میں دوسرے جاندار نے اس کو کافی زیادہ ڈانٹا اور وہ باہر گئے کچھن میں انہوں دیکھا کہ کچھ ہم لٹکے ہوئے تھے اور ان کو باہر لے گئے ان کو دفن کرنے کیلئے پک کے پاؤں کا گوش تھا لیکن وہ اس کو لے گئے کہ ہم اس کو باہر دفن کریں گے اور باکسر نے اپنے پاؤں سے باکسر جو کہ گوڑا تھا اس نے اپنے پاؤں سے بیر کے کنٹینر کو دکھا دیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو گر میں ٹچ نہیں کیا گیا اس دوران اس میں تمام جانور یہ فیصلہ کیا کہ فارم ہاؤس کو ٹچ نہیں کیا جائے گا اور اس کو میزیم کے طور پر محفوظ رکھ جائے گا تمام جانور اس بات پر متفق ہوئے کہ کوئی بھی جانور کبھی بھی اس بلدنگ میں نہیں رہے گا the animals had their breakfast animals نے پر ناشتہ کیا اور پھر سنو وال نے تمام جانور کو بلایا کامریٹ سید نیپولین it is half past six and we have a long day before us اب half past six ہیں اور ہمارے سامنے بہت لمبا دن ہیں today we begin the hay harvest اور معاملہ ہے جس کو ہم ضرور پہلے دیکھیں گے the pigs now revealed that during the past three months they had taught themselves to read and write from an old spelling book which had belonged to mr jones children and which had been thrown on the rubbish ship پھر pigs نے تمام جانور کو یہ بتایا کہ پچھلے تین مہینوں سے تمام پکس لکھنا اور پڑھنا سیکھ رہے تھے mr jones کے بچوں کی پرانی spelling book جو تھی گن کے ڈیر پہ پینکی ہوئی تھی پکس نے وہ بک اٹھائی اور وہ لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے napoleon sent for pots of black and white paint and let the way down to the five bar gate that gave on to the main road napoleon نے جو کہ کسی کو بیجا کہ black and white paint لے رہے جو وہاں پر موجود تھا اور وہ جو ان کا manner form تا اس کے main gate جو main road پر تا وہاں کے جو gate تھا اس پر گیا then snowball for it was snowball who was best at writing took a brush between the two knuckles of his trotter پھر snowball کیونکہ snowball وہ لکھنے میں سب سے best تھا اس نے اپنے trotter اس پاؤں اس کے پاؤں کی knuckles آپ کہہ سکتے ہیں انگلیوں کے درمیان سہے وہاں پر اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان ایک brush اٹھایا painted out manner form from the top bar of the gate اس gate کے سب سے اوپر والے bar میں manner form لکھا اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ animal form اس form کا نام ہوگا اس کے بعد وہ دوبارہ form بیلڈنگ گئے سنو بال ان نیپولین سنٹ فور لیڈر پھر جو بڑی بیلڈنگ جو تھی ان جانوروں کے رہنے کی وہاں پر انہوں نے ایک آخری دیوار پر ایک لیڈر مانگ وائی اور سیڈی رکھی انہوں نے تمام جانوروں کو یہ بات ایک سیڈی کی انہوں نے پچھلے تین مہینے جتنے بھی پڑھائی کیا انہوں نے animalism کے پرنسپلز کو بنا لیا بہت لمبا چھوڑا نہیں بلکہ اس کو شوٹ کر دیا انہوں نے کہا اس ورم کی بلڈنگ کے اندر جو دیوار ہے اب اس پر ہم سیون کمانڈمنٹ لکھیں گے انہوں نے کہا ہم سیون کمانڈمنٹ لکھیں گے جس کو کوئی بھی جانور چینج نہیں کر سکے گا اور اپنی تمام زندگی انیمل فار پر رہتے ہوئے وہ ان سولو پر عمل کرے گا کچھ ہی توڑی مشکل کے بعد کیونکہ ایک پک کے لئے آسان نہیں ہوتا کہ وہ لیڈر پر خود کو بیلنس کرے سنو بال جو ہے وہ لیڈر پر چڑھا اور کام کرنا شروع کیا اور سکویلر جو کہ اور پکتا پور کرتا موٹا سا پکتا اس سے دو تین رنگ لیڈر کی سیڑھی اس سے دو تین سیڑھی نیچے رہا اس کے ہاتھ میں پینٹ کا برطن تھا تارڈ وال بلیک وال اس کے اوپر سیون کامانڈمن لکھے گئے وائٹ لیٹر میں بڑے بڑے لیٹر میں اتنے بڑے تھے اور صاف دکھائی دیتے تھے کہ تیس گز جو بھی دو پاؤں پہ چلے گا وہ ہمارا دشمن ہے مطلب ہیومنز جو بھی چار لیکس پہ چلے گا جن کے پر ہوں گے جو پرندے ہوں گے وہ ہمارا دوست ہے کوئی بھی کپڑے نہیں پہنے گا کوئی بھی بیٹ پہ نہیں سوئے گا جو انسانوں کے حاب کپڑے پہنے بیٹ پہ سونا الکو یا دوسرے جانور کو قتل کرنا وہ بھی نہیں ہوگا اور تمام جانور equal ہیں تو یہ سوئے 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 صرف فرینڈ میں جو ہے توریسی سپلنگ مسٹیک تھی اور ایک اس جو تھا وہ الٹا لکھا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی غلطی نہیں تھی سنو بال سنو بال سنو بال جو ہے سنو بال تمام سوئے سنو بال سنو بال سنو بال اب سنو بال نے کہا اب ہمارا کام ہو گیا سب سے پہلا والا چلو کہ ہی فیل میں چلے اور وہاں پر ہم ہارویسٹ شروع کریں اب یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم جل سے جل ہارویسٹ کریں جانس اس کے آدمیوں سے پہلے ہم اس کو ختم کریں لیکن اس لمحے تری کاؤس جو کہ کچھ ٹائم سے بہت زیادہ انیزی تکائی دے رہی تھی انہوں نے بہت شور مچانا شروع کیا انہوں نے شور مچایا کہ ہمیں 24 آر سے جو ہے میں ملک نہیں کیا گیا تھا اور ہمیں جو ہے کافی زیادہ مشکل ہے تھوڑی سوچنے کے بعد پکس نے بالتیاں مانگوائی اور انہوں نے کاؤس کو کافی زیادہ جو ہے سکسیسفولی ملک کیا کیونکہ ان کے جو ٹروٹر تھے ان کے جو پاؤں تھے وہ اس کام کے لیے ویل ایڈاپٹڈ تھے سون دیر ور فائی بکٹس اف روٹی کریمی ملک اتوچ مینی اوڈا انیمالز لوکت و کنسیدرابل انٹرسٹ بہت ہی جلدی پانچ بکٹس جوتی وہ خوبصورت فروتی کریمی ملک کی بھر گئی اور دیر سارے جانور جو ہے زیادہ تر جانور اس ملک کو بہت دلچسپی سے دیکھنے لگے کسی نے پوچھا اس تمام ملک آپ کیا ہوگا جانس یوٹ سم ٹائمز تو مکس سم اف ایٹ in our mash اس میں سے ایک مرغی نے کہا کہ بعض اوقات جانس جو ہے ہمارا جو میش جو ہمارا جو کانہ بناتا تھا کبھی کبھی اس میں توڑا سا دودھ جو ہے وہ مکس کر دیا کرتا تھا لبھینس کا دل کر رہا تھا کہ ان کے جو ہے خوراک میں دودھ کو مکس کیا جائیں یہاں پر نیپولیون جو کہ ایک پک ہے اس نے جو ہے اپنے آپ کو بکٹس کے سامنے کڑا کر دیا اور دیکھا بھول جاؤ ملک کو اس بارے میں فکر مت کرو ہم اس کو دیکھ لیں گے the harvest is more important ہمارے لئے زیادہ important harvest ہے comrade snowball will lead the way comrade snowball تو آپ سب لوگوں کو لے جائے گا i shall follow in a few minutes میک چند ہی منٹوں میں آ جاؤں گا forward comrades the hay is waiting دوستو آگے جاؤ hay انتظار کر رہی ہے so the animals stooped down to the hay field to begin the harvest پس وہ تمام animals جو ہیں وہ او گروپ میں گئے hay field کی طرف harvest کے لئے and when they came back in the evening it was noticed that the milk had disappeared اور جب وہ evening میں واپس آئے تو انہوں نے note کیا کہ تمام milk جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا ان کو وہ milk نہیں ملا یہ جو ہے chapter number second کا end ہے لیکن یہاں پر جو ہے آپ سوچ لیں کہ milk جو ہے وہ کہاں گیا ہوگا توڑا سے جو ہے last lines کو دوبارہ سے پڑھ لیں اور اندازہ کریں کہ کس نے جو ہے milk غائب کیا ہوگا so this was all about the second chapter hopefully آپ کو clear ہوا ہوگا thank you for watching the video later